موسیقی 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 تو اب اس کو ہم آدھا گھنٹا پچیس منٹ دے دیں گے تو کافی ہے میڈیم آنس پہ ڈیڑھ کلو چاول ہے تو اس میں ہم یہ گی ہے گرمی سے ملٹ ہوا ہو ہے لیکن گی ہے گی گرم ہو گیا تو ایک ادر پیاز ہم نے اس طرح باری باری کاٹ کے اس کو ہم نے بہت زیادہ ڈارک براؤن نہیں کرنا جس کی وجہ یہ ہے کہ چاول جو ہے وہ ڈارک کلر کے بنے گے اور پھر اچھے نہیں لگیں گے یہ ہم اس کو پرائے کر لیتے ہیں یہ تین ٹامٹر ہیں اس کا ہم پیسٹ بنا لیتے ہیں ٹائم کو بچاتے ہیں گرمی ہے یہ ماشاءاللہ پاک گیا ہے اب اس کو چیک کرتے ہیں چیک کرتے ہیں یہ گل گیا گل گیا گل گیا گل گیا باقی اس کو فرائے کرنا ہے اس میں بھی یہ گل جائے گا کیا کیا گیا ہے یہ پیسٹ باندیا ہے جو ہے گوٹ کا تیسے ہے وہ بہت تیسی مہدار ہو دے گا ماشالہ اس کو فرائی کر لیتا ہے یہ ماشالہ فرائی ہو گیا ہے تو اس میں اب ہم سینٹ ماتروں کیا جو پیس ہے وہ ڈال دیتا ہے اس کو اچھا سا ہلا دیتا ہے یہ کالی مچیں ڈال دیتا ہے یہ ماشالہ گوش نے اس میں سالے نے کی چھوڑ دیا تو اب ہم اس میں یخنی جو ہم نے بنائی تھی نا وہ ڈال دیتا ہے بسم اللہ رحمہ یہ ہمارے چار گلاس چاولہ ہیں اس کو ڈیڑھ کلو کہیں گے اور اس میں ہم نے یہ چھے گلاس جو ہے نا یہ یخنی تھوڑی تھی تو میں نے ایک گلاس پانی کا ڈال دیا پانی کا ڈال دیا اب اس کو بوائل آتا ہے تو پھر چاول ڈالتا ہے اس میں اب ہم نمک ٹیسٹ کر لگے ہیں پرفیکٹ ہے پرفیکٹ ہے اور یخنی میں نمک ڈالنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گوش میں بھی نمک جو ہے وہ جذب ہو جاتا ہے اور گوش بھی بہت مزے مزے کا بن جاتا ہے اور پھکا پھکا نہیں رہتا یہ ہم گی ڈالتے ہیں اور اس کو گرم ہونے نہیں دیتے ہیں اور اس کے بعد اس میں ہم یہ اس طرح کر لیتے ہیں ہم نے گاجریں چھپ کر لیتے ہیں اور ہم نے یہ ایک گاجر وہ لے لیا ہے اور اس کو خلقا سا فرائے کر لیتے ہیں یہ بسم اللہ الرحمن رہے ہیں اس کو فرائے کر لیتے ہیں اس سے اس کا ٹیسٹ بھی دبالا ہو جاتا ہے اور یہ کابلی پلاو میں اس کو ساتھ ٹوپنگ کرتے ہیں جس کی وجہ سے کابلی پلاو میں ہلکیل کی مٹھاس اور ہلکا ہلکا جوسی پن ہمارا پانی بوائل ہو گیا ہے اور چاول ہم نے انٹے کے بھگوڑے ہوئے تھے یہ دیکھیں یہ باسپتی کے چاول ہیں اور یہ الاغ الاغ سے سفید ان کا رنگ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چاول بہت اچھے ہیں یہ ہم اس میں ڈال دیتے ہیں ڈیڑھ گلاس چاول ہیں اور اس کو پھلا دیتے ہیں بسم اللہ رحمان یہ ماشاءاللہ گاجر بھی ہو گئی ہے گل گئی ہے اور اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ نکل گیا ہے جو کہ چاول میں بہت ٹیسٹی مزے دار لگے گا یہ دوبارہ سے گی ڈالتے ہیں گی کو گرم ہونے دیتے ہیں یہ میوے جو کہ کابلی پلاوک کی شان ہے اس کو ہم ہلکا تھا روست کر لیتے ہیں اس کو میں نے دو گینٹے سے میووں کو بگویا ہوا تھا دیکھیں میوے پھول گئے اور روست ہو گئے بہت ٹیسٹی بہت ٹیسٹی یہ ہم اس کی ٹوپنگ تیار کر رہے ہیں یہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں پھول کے تیار ہو گئے اور بادام بھی روز ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دکھیں ماشاءاللہ چاول کر رہے ہیں پاک ہم نے آہستہ کر دیا اور چاول کو ادھلاتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں ماشاءاللہ یہ دکھیں چاول یہ دکھیں لمبے ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لمبے لمبے ہو گیا اب اس کو ہم ٹوپنگ کرتے ہیں میوے کی مٹھاس بادام کی مٹھاس اور گاجر کی مٹھاس کے ساتھ کابلی پلاؤ جو ہے نا بہت تیزتی بن جاتا ہے اس کو اب ہم دم دے دیتے ہیں آگ کو میڈیوم سلو کر دیتے ہیں اس طرح پونن لپیٹ کے اور اس طرح دم دے دیتے ہیں اگر پانی کم لگے تو پونے کو گیلا کر لیتے ہیں اور اگر پانی زیادہ لگے تو پونے کو ڈرائے جو ہے دسترخان ہے اس کو ڈرائے لپیٹ کے اور کر دیتے ہیں دم دے دیتے ہیں جس سے اس کا پانی جو ہے وہ یہ کپڑا جو ہوتا نا یہ جذب کر لیتا ہے یہ بیسمنٹ ہم نے دم دیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بزن میں نے اس لیے نہیں رکھا کہ ڈھک نہیں کافی بزن میں لکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے ڈی شوٹ کر دیا اور دیکھیں یہ دیکھیں کتنے لمبے لمبے چاول ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنے لمبے لمبے بازپتی کے چاول ہیں جو کہ ٹیسٹ بھی ان کا بہت اچھا ہوتا ہے اور اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم ٹیسٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں گوش ہے دیکھیں کتنا اچھا نرام گل گیا ہے اور اس طرح افغانی جو ہیں وہ زیادہ مسالہ جات نہیں ڈالتے کابلی پلاو میں وہ گوش کے جو ٹیسٹ ہے نا وہ وہ ہی اس پلاو کو دبالا کرتا ہے اور میوہ جو ہے اس میں ہلکی الکی مٹھاس ڈالتا ہے دیکھیں مہابا فرائی کر کے نرم بھی ہو گیا ہے اور پھول بھی گیا ہے جو کہ کھانے میں بہت مزدار لگے گا اسی طرح بادام بھی فرائی ہو گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں کھاتے ہیں اور ہاتھ سے کھا کے تو اللہ تعالی بھی خوش اور بندے کا مو بھی خوش بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی زیادہ مزدار ہے آپ بھی پکائیں اور مجھے کومنٹس میں بتائیں کہ کتنا مزدار ہے آپ کا بھی بنا ہے اس طرح تو لگتا ہے جیسے اپنے مو میاں مٹھو لیکن یہ جو پکانے والے ہوتے ہیں ان کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ واقعی مزدار ہوئے گا آپ بھی پکائیں اور کھائیں اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تعالی ہم سب کے لئے آسانیاں پیدا کریں اور ہمیں بھی آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ حافظ اللہ حافظ